نئے اور محلق ترین ثابت ہونے والے وارث کووڈ 19 نے یورپ سمیت دنیا بھر میں تباہی مچا رکھی ہے اور کرونا سے امواد کی تعداد 53,218 ہو گئی دنیا کے دو سو چار ممالک اور علاقے اب تک کرونا وارث کی لپیڈ میں آ چکی ہیں اور اب تک 53,218 افراد اس محلق وارث کا شکار ہو کر موت کے موں میں جا چکی ہیں جبکہ وارث کے متاثرین کی تعداد 10,15,000 سے تجاوز کر گئی دوسری طرف سیتیاب افراد کی تعداد بڑھ کر 2,13,000 ہو گئی اٹکی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 760 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ اسپین میں ایک ہی روز میں مزید 961 افراد لکمہ جل بن گئے اسی طرح برطانیہ میں مزید 579 افراد جان سے گئے خطرناک وارث ایران میں مزید 124 افراد کی زندگی لے گیا ترکی میں مزید 89 موت کے موں میں چلے گئے ہیں ہلاکتوں کی بات کی جائے تو اسپین میں اب تک مجموعی طور پر 13,915 افراد جان کی بازی ہار چکے جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,15,000 سے بڑھ گئی سپین بھی وارث سے بری طرح متاثر ہے جہاں روزانہ کی بنیاد پر 500 تک اموات ہو رہی ہیں اب تک سپین میں 10,348 ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 1,12,000 سے بڑھ چکی ہے پرانس میں بھی وارث کی ہلاکت خیزی میں تیزی آ گئی ہے اور اب تک 5,387 افراد وارث کی بینٹ چٹ چکے ہیں متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 69,105 ہے ایران بھی وارث سے شدید متاثرہ ممالک میں سے ایک ہے جہاں 3,160 افراد ہلاک ہو چکی ہیں جبکہ 50,468 افراد متاثر ہیں برطانیہ میں بھی ہلاکتیں بڑھ گئی ہیں 2,921 ہو گئی ہے اور متاثرہ افراد کی تعداد 33,718 ہے جومنی میں ہلاکتیں 1,107 ہو گئی نیدر لینڈ میں 1,349 بیلجیم میں 1,011 سویدر لینڈ میں 5,76 پھرکی میں 356 ہلاکتوں ہو چکی ہیں چین میں ہلاکتوں کی تعداد 3,322 ہے برازیل میں 3,27 سویڈن میں 308 افراد کرونا وارث سے ہلاک ہوئے پورتگال میں 209 جنوبی کوریا میں 174 کینیڈا میں 173 ہلاکتوں ہوئے انڈونیشیا میں 170 اوشٹریا میں 158 دنمارک میں 123 ایکواڈور میں 120 رومانیا میں 115 فلپائن میں 107 جبکہ بھارت میں کرونا وارث سے 72 افراد ہلاکتوں ہو چکی ہیں موسیقی